اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی کلاس میں جو ہم چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں کارنر ریڈیس، ہاو ٹو ڈبلیکیٹ اور ڈبلیکیٹ ڈسٹنس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی طرف ہماری جو کلاس کا پہلا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کارنر ریڈیس تو کارنر ریڈیس کیا چیز ہے بیسیکلی میں یہاں سے ایک یہ ریکٹینگل لے لیتا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاس کلاس میں جو شیپ ٹول والی کلاس تھی ہماری اس میں میں نے آپ کو کچھ اس طرح سے کارنرز راؤنڈ کرنا سکھائے تھے تو آج کی کلاس بھی ہماری کارنرز پر ہی ہے آج کی کلاس میں ہم بیلیوز کے ذریعے اپنے اوبجیکٹ کے کارنرز کو راؤنڈ کرنا سکھیں گے تو کارنر ریڈیس آپ کو کہاں پر ملے گا جب آپ اپنے جس اوبجیکٹ کے کارنرز آپ راؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں اوپر پراپرٹی بار میں آپ کو یہ والے جو آپشنز نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں کارنڈ رانے کارنرز کے لیے دیئے ہیں کارنرز کو راؤنڈ کرنے کے لیے تو ویسے تو ہم شیپ ٹول کے ذریعے بھی اپنے کارنرز کو راؤنڈ وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں کسی شیپ میں یا کسی اوبجیکٹ میں کارنر کو کسٹم ویلیو کے ساتھ راؤنڈ کرنا ہو تو ہمیں اس کی کارنر ریڈیس کی ضرورت پڑتی ہے تو جب آپ یہاں پر آ کر جتنا آپ اس کارنر کو راؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویلیو پٹ کریں گے فورس پوز میں یہاں پر پوائنٹ ٹو فائف پٹ کر کے انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو شیپ کے کارنرز ہیں وہ پوائنٹ ٹو فائف راؤنڈ ہو چکے ہیں یہاں پر کچھ آپشنز ہیں راؤنڈ کارنر کا اس کے بعد ہمارا ہے سکال پوٹڈ کارنر اور اس کے بعد جو ہمارا ہے یہاں پر وہ ہے چام چامپ فریڈٹ کارنر بہت ہی مشکل ورڈ ہے یہ تو خیر جو بھی ہے میں یہاں سے ان بٹنز کو اپلائے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کے کیا فنکشنز ہیں تو ان کو اپلائے کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سبجیکٹ کو سیلیکٹ کر رکھنا ہے اور جب آپ یہاں پر آ کر اس سیکنڈ والے کو کلک کریں گے تو آپ کے جو کارنرز ہیں وہ اندر کی طرف راؤنڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو لاس بٹن ہے یہاں پر جب آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس ٹائپ سے آپ کے اپجیکٹ کو راؤنڈ کرے گا یہاں سے آپ اس فیلیو کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پر پوائنٹ زیرو فائف کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں جتنی ہم نے ویلیو پٹ کی پوائنٹ زیرو فائف اتنی ہی ہمیں اس نے راؤنڈ کر کے دے دیا میں یہاں سے اس کو میررر کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں اوپر آپ اگر سائز باکس میں دیکھیں تو یہ اس وقت اس کا جو کارنر ہے وہ پوائنٹ زیرو فائف ہے تو اس طرح ہم اپنے جو اوپجیکٹ کے کارنرز ہیں ان کو کسٹومائز ویلیوز کے ساتھ بھی راؤنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کارنر ریڈیس میں ایک چھوٹا سا یہ لاک نظر آرہا ہوگا اس کا کیا کام ہے بیسیکلی جب آپ اس کو لاک رکھتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے آپ کے جو چاروں کارنرز ہیں یہ چاروں کارنرز کی ویلیو جس بھی کارنرز پہ آپ جا کے اپنی ویلیو اٹھ کریں گے تو وہ آپ کے چاروں کارنرز پہ وہی ویلیوز روپیٹ کر دیتا ہے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک کارنر ہے وہ 3 انچز ہو جو ہمارا دوسرا کارنر ہے یعنی کہ رائٹ ٹاپ والا جو ہمارا کارنر ہے وہ 2 انچز ہو اور جو ہمارا لیفٹ آف والا جو کارنر ہے وہ 1 انچز کا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آ کے اس لاک کو ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو یہ لاک انلاک ہو جائے گا اور اب آپ اپنی مرضی سے اپنے کارنرز کی جو 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 ویلیو آپ دالنا چاہتے ہیں فور سپوز میں اپنے لیفٹ آف والے جو کارنر ہے اس کو 1 کر دیتا ہوں اور جو بوٹم رائٹ والا کارنر ہے اس کو میں اس کو بھی 1 کر دیتا ہوں اور جو ہمارا لیفٹ بوٹم والا کارنر ہے اس کو 1.5 کر دیتے ہیں اور رائٹ ٹاپ والے کارنر کو 1.5 کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی مرضی سے انلاک کر کے ڈیفرنٹ ریشوز پوٹ کر کے اپنے جو اوبجیکٹ کے کارنرز ہیں ان کی شیپس وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک اور ریکٹینگل لے رہا ہوں اور اس کو ہم یہاں سے انلاک ہی رکھتے ہیں یہاں پر میں 1.5 ایٹ کر دیتا ہوں زیادہ ہوگی اس کو ہم تھوڑا کام کر دیتے ہیں 0.5 کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہمارا لیفٹ بوٹم والا کارنر ہے اس کو بھی ہم 0.5 کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی زبردست سا شیپ ہمارے پاس بن کر آگیا تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ شیپس وغیرہ بنا سکتے ہیں کسٹم ویلیوز پوٹ کر کے تو اس کے بعد یہاں پر جو ہمارا آج کی گلاس کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو ڈبلیکیٹ ہم کورلڈرہ میں اپنے کسی بھی اوبجیکٹ کو یا شیپ کو کیسے ڈبلیکیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں میں یہاں سے ایک باکس لے رہا ہوں تو اگر آپ کو کورلڈرہ میں اپنے کسی بھی اوبجیکٹ یا شیپ کو ڈبلیکیٹ کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ری پریس کر دینا ہے جب آپ کنٹرول ری پریس کریں گے تو وہ آپ کے اوبجیکٹ کو ڈبلیکیٹ کر دے گا اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈبلیکیٹ ڈسٹنس کا تو ڈبلیکیٹ ڈسٹنس کو آپ نے بہت ہی گوھر سے سمجھنا ہے یہ بہت ہی یوسفل چیز ہے تو میں یہاں سے اس شیپ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو جب آپ اپنے اوبجیکٹ کو سلیکٹ رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ڈبلیکیٹ ڈسٹنس کی پراپٹیز نہیں نظر آئیں گی جب آپ اپنے اوبجیکٹ کو ڈسلیکٹ کریں گے ڈسلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیج کا جو وائٹ ایریہ ہے وہاں پر کہیں پر بھی جا کے آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو آپ کا اوبجیکٹ ڈسلیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنے اوبجیکٹ کو کیسے ڈسلیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ اسکیپ کا بٹن دبائیں گے کی بورڈ سے تو آپ کا اوبجیکٹ ڈسلیکٹ ہو جائے گا تو جب آپ اپنے اوبجیکٹ کو ڈسلیکٹ کر دیتے ہیں تو یہاں اوپر جو ہماری سٹینڈر بار ہے اس کے بالکل نیچے ہایا ہے ہماری پراپرٹی بار تو پراپرٹی بار میں نجز ڈسٹنس والے جو اوبشن ہے اس کے بالکل ساتھ ہمارا ہے یہاں پر دوپلیکٹ ڈسٹنس کا اوبشن تو دوپلیکٹ ڈسٹنس کا بسیکلی کام گیا ہے جب ہمیں کسی بھی ڈوپلیکٹ اوبجیکٹ کو یعنی کہ ہمارا جو ڈوپلیکٹ اوبجیکٹ ہے اس کو ہم کتنے ڈسٹنس پر ڈوپلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے ویلیو پوٹ کر کے اس کو کسٹم ڈسٹنس کے ساتھ موف کر آ سکتے ہیں تو اور سپوز میں یہاں پر جو ہماری ایکس ایکسز ہے یہاں اوپر یہ ہماری ایکس ایکسز ہے اور یہ ہماری وائی ایکسز ہے تو میں ایکس ایکسز کو کیا کرتا ہوں زیرو کر دیتا ہوں اور ہماری جو وائی ایکسز ہے اس میں میں 3 انچز پوٹ کر دیتا ہوں 3 انچز پوٹ کرنے کے بعد اب جب میں یہاں پر آگے اپنے اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے کی بورٹ سے کنٹرول ڈی پریس کروں گا تو وہ کیا کرے گا ہمارے اوبجیکٹ کو 3 انچز موف کرا دے گا تو اگر آپ یہاں سے اس کو میر کریں اپنے اپنے اوبجیکٹ کو کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 انچز ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ موف ہوا ہے اور اسی طرح اگر میں یہاں پر آکے وائی ایکسس پہ زیرو کر دوں اور ایکس ایکسس پہ میں 3 پوٹ کر دوں اور اب آ کر میں اپنے اوبجیکٹ پہ کلک کر کے سلیکٹ کر کے کنٹرول ڈی پریس کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ہمارے اوبجیکٹ کو ایکس ایکسس پہ 3 انچز موف کر دیا اور اگر میں یہاں پر ایکس ایکسس سوری ایکس ایکسس اور وائی ایکسس دونوں میں 3 3 انچز پوٹ کر دوں تو یہ کیا کرے گا ہمارے اوبجیکٹ کو ایکس اور وائی ایکسس دونوں کو ساتھ لیتے ہوئے ہمارے اوبجیکٹ کو موف کرے گا یہاں سے 3 انچز اور یہاں سے 3 انچز کیونکہ ایکس اور وائی دونوں ہم نے 3 انچز پوٹ کیا ہوا تھا وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے جو اوبجیکٹ کا لیفٹ ٹاپ کارنر ہے سوری ہمارے اوبجیکٹ کو اوپر کی طرف 3 انچز موف کر رہا ہے تو یہ بھی بہت یوسفل ٹھول ہے ہم اس کے ذریعے اپنا اوبجیکٹس کو سپیسیفک ڈسٹنس کے ساتھ موف کر آسکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تینوں آپشنز کارنر ریڈیس ڈبلیکیٹ اور ڈبلیکیٹ ڈسٹنس یہ تینوں اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ